بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزمان عبدالکدوس تازہ ترین پیش گوئیوں اور کچھ خبروں کے ساتھ ناظرین یہ پیش گوئی اللہ کے کس نیک بندے نے کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نا سے ہوں گے یہ ایکسکلوسیف رپورٹ بھی آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے اور یہ پیش گوئی کب پوری ہونے جا رہی ہے اور کیسے پوری ہوگی یہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کے کچھ نیک بندوں کے جو فرمان ہیں تازہ ترین جو پیش گوئیاں ہیں ان کے حوالے سے ناظرین یہ تمام تفسیر بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین فیصل آباد کی روحانی شخصیت ابو انیس صوفی برکت علیل ادھیانوی بہت معروف اللہ کے ولی تھے اور پاکستان کا جو میڈیا تھا وہ بھی کسی زمانے میں انہیں بہت کورج دیا کرتا تھا اور چالیس سال پہلے سے ان کی جو پیش گوئیاں ہیں مختلف جرائد میں خاص طور پر مون ڈائیسٹ میں تفصیل کے ساتھ شائع ہوا کرتی تھی روزنامہ جنگ میں روزنامہ نوائے وقت میں جو اس وقت کے اخبارات تھے امروز مشرق سب میں شائع ہوتی رہتی تھی ان کے حالات زندگی ان کی گفتگو سالار والا فیصل آباد میں آپ کا ڈیرہ تھا اور آپ کا جو نام پرانے لوگ ہیں وہ بہت جانتے ہیں تھوڑا نئے لوگوں کے لیے ہم یہ ان کا تعرف کروا رہی ہیں کیونکہ آج کل جو پیٹی ایک نوجوان ہیں ہو سکتا ہے ان کی بڑی تعداد ان کو نہ جانتی ہو تو آپ اپنے بزرگوں سے صوفی برکت علی لدھیانوی کا نام ضرور پوچھے گا ان کے حوالے سے وہ ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ واقعات سنائیں گے روحانی حوالے سے ایک واقعہ آج ہم آپ کو سنا رہا چاہتے ہیں جو پورے پاکستان کے میڈیا میں بھی ان دنوں بڑی تفصیل کے ساتھ بار بار شائع ہوا کرتا تھا جس میں صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دیوانہ جنگل میں لکڑیاں اکھٹی کر رہا تھا اس سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نا سے ہوا کریں گے جی ناظرین ایک دفعہ پھر سن لیں کہ ایک دیوانہ جنگل میں لکڑیاں اکھٹی کر رہا تھا اور اس نے صوفی برکت علی لدھیانوی کے ساتھ گفتگو کے دوران کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نا سے ہوں گے جی ناظرین اس حوالے سے صوفی برکت علی لدھیانوی کی جو گفتگو ہے ان کی عمر کے آخری حصے میں بالکل وہ ضعیف اور نحیف ہو چکے تھے اور جب وہ بولتے تھے تو بعض وقت ان کی بات سمجھ بھی نہیں آتی تھی تو وہ ویڈیو ایک دفعہ سرچ کے دوران ہمارے ہاتھ لگ گئی اور ہم نے اپنی کسی ویڈیو میں بھی استعمال کی اور ہمیں یاد پڑتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہمارے کمپیوٹرز میں کہیں نہ کہیں وہ سیف پڑی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ آپ کی وہ جو گفتگو ہے آپ کو ان کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا وہ ویڈیو دیکھ کر اور یہ جو ان کی پیش گوئی ہے کہ ایک دیوانہ جنگل میں لکڑیاں اکھٹی کر رہا تھا اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نا سے ہوا کریں گے تو یہ گفتگو انشاءاللہ والعزیز جل ہم آپ کو اپنی کسی آئندہ ویڈیو میں سنوائیں گے ناظرین چولستان کے ایک اور درویش ہے صوفی عبد المجید سلیمی انہوں نے بائیس سال پہلے دوہزار ایک میں یہ پیش گوئی کی تھی جو اس وقت بھی تمام قومی اخبارات میں شائع ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ ایک نجات دہندہ کا ظہور ہوگا پاکستان میں اور پوری قوم اس پر جان چھڑکتی ہوگی بطور نجات دہندہ ظہور سے پہلے وہ سخت مشکل میں رہے گا اس کی عمر ستر سال ہوگی ناظرین یہ ساری جو نشانیاں ہیں یہ کس طرف جا رہی ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ مجھے آج یاد آگئی کہ دوہزار ایک میں انہوں نے یہ پیش گوئی کی تھی اور یہ دوہزار ایک کے بعد بھی وہ دوہزار پانچ میں یا دوہزار دس میں دوہزار بارہ تیرہ میں جہاں بھی ان کی صحافیوں سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ یہ پیش گوئی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے تھے ان کی یہ اس پیش گوئی کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ بھی ابھی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو سنواتے ہیں لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اپنی کسی آئندہ ویڈیو میں ہم آپ کو صوفی عبد المجید سلیمی صاحب سے ملاقات بھی کروائیں گے آج کر چونکہ جو عمر کا تقاضہ ہوتا ہے بزرگ ہیں پرانے چولستان کا ایک گاؤں ہے وہاں ان کی رہائش ہے ہم کوشش کریں گے کہ ان کے پاس جائیں دوبارہ حاضر ہوں کیونکہ ان کی یاد داشت اب ویسی نہیں رہی بہت بڑے وہ آسٹالوجس بھی تھے پامسٹ بھی تھے اور بہت سے مختلف علوم جاتے ان کے وہ ماہر تھے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کا جو تازہ ترین انٹریو بھی کسی روز کر کے آئیں جہاں تک ان کی یاد داشت ساتھ دے گی وہ آپ سے کچھ باتیں کریں گے لیکن یہ ویڈیو بھی ہم جلد انشاءاللہ اور عزیزہ آپ کے ساتھ پیش کریں گے اپنی اس جو بیس سال پرانی پیش گئی ہے جو وہ بعد میں بھی دہراتے رہے ہیں اس کی اگر کٹنگ ہمیں مل گئی تو وہ بھی ہم کسی اپنی ویڈیو میں شامل کریں گے تو اس ویڈیو کو اس پیش گئی کہ کچھ باتیں ہمیں یاد تھی تو وہ بھی ہم آج آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتے ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک نجات دہندہ کا پاکستان میں ظہور ہوگا پوری قوم اس پر جان چھڑکتی ہوگی بطور نجات دہندہ ظہور سے پہلے وہ سخت مشکل میں رہے گا اس کی عمر ستر سال ہوگی قد اس کا لمبا ہوگا اور اس کے دور میں پاکستان انتہائی تیزی سے ترقی کرے گا اور سپر پاور بنے گا اس کے دور حکومت میں چولستان سمیت ملک کے اکثر علاقوں سے تیل اور گیس اور مادنیات کے عظیم خزانے نکلیں گے ملک کی ذریعی اور سنتی پیداوار کئی گناہ بڑھ جائے گی گلگت بلکستان سمیت ملک کے مختلف علاقوں سے سونا چاندی اور ہیرے جواہرات کے خزانے بھی برامد ہوں گے اور پاکستان اتنی ترقی کرے گا کہ دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ روزکار کے لیے پاکستان آیا کریں گے جی ناظرین جو لوگ مایوسیاں پھیلاتے ہیں لیکن اللہ کے جو پیارے ہیں جو روحانی شخصیات ہیں وہ مستقبل کے مناظر دیکھ رہی ہوتی ہیں اس لئے وہ امید کی کرن بن کر سامنے آتی ہے ان کی گفتگو اس لئے ہم کوشش کریں گے کہ کسی روز ہم چولستان کے اس گاؤں میں حاضر ہوں اگرچہ اب ان کی یاد داشت وہ نہیں رہی جو آج سے بیس سال پہلے تھی یا پندرہ سال یا دس سال پہلے تھی لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان کی تازہ ترین جو گفتگو ہے انہوں نے یہ پیشگوئی کی ہے کہ عمران خان ہی وہ نجات دہندہ ہے جس کا ذکر مختلف جو بزرگ ہیں اپنے پیشگوئیوں میں کرتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے دس برس کے لئے پاکستان کا اقتدار ان کی جھولی میں ڈال دیا ہے انشاءاللہ العزیز اور رکاوٹ ڈالنے والے چند ماہ یا چند سال کی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں اور جس طرح صوفی عبد المجید سلیمی صاحب نے کہا تھا کہ جو دس اپنا نجات دہندہ اپنے ظہور کے وقت سخت مشکل میں ہوگا اور کافی سخت عرصہ گزارے گا تو یہ سختیاں کچھ طویل ضرور ہو سکتی ہیں لیکن یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نہیں رہیں گی لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت مشہور مصرہ ہے اور بڑے مشہور اشاعر ہیں کہ دست فلک میں گردش تقدیر تو نہیں دست فلک میں گردش ایام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے تو ناظرین چند ماہ یا چند سال یہ رکاوڈن ڈال لیں لیکن انشاءاللہ العزیز عمران خان کا جو دور حکومت ہے دس سالہ دور حکومت وہ آ کر رہے گا اس ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا یہ کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا انہوں نے کہا ہے کہ صوفی برکت علی لدھیانوی کو جو دیوانہ جنگل پر ملا تھا اس کی پیش گوئی پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے الحمدللہ اور وہ بہت وقت قریب ہے چند ماہ کہلیں یا چند سال کہلیں دوہزار چوبیس نہ ہوا تھا دوہزار پچیس اس سے زیادہ اب وقت دور نہیں رہا آپ کوشش کریں ساتھ دیں اپنے قائد کا عمران خان کا ڈٹ کر کھڑے رہیں حوصلے کے ساتھ کھڑے رہیں انشاءاللہ العزیز آخری فتح آپ کی ہے اور آپ کی ہی ہوگی یہ بشارت دی ہے بابا جی داتا دروار والوں نے جو بھی مشکلات ہیں وہ ٹل جائیں گی چند سال یا چند ماہ کوئی بڑا وقت نہیں ہوتا جہاں پاکستان پچھتر برس تک اتنے چیلنجز سے گزرا ہے اتنی مشکلات سے گزرا ہے وہاں چند ہفتے یا پچھتر دن یا پچھتر مہینے اور بھی ہم گزار لیں گے پچھتر مہینے تو بہت دور کی بات ہے ناظرین پچھتر ہفتے ہی بہت ہے انشاءاللہ والعزیز پچھتر ہفتوں سے پہلے پہلے ہی یہ صورتحال آ جائے گی بابا جی داتا دربار والوں کا کہنا ہے کہ یہ ہونی اب ہو کر رہنی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجئے ایسے ہی ایکسکروسیف ویڈیوز اللہ کے نیک بند و روحانی شخصیات کی جو پیشگوئیاں ان کی امید بھری گفتگو کے ساتھ ہم جل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور ملک کے جو معروف آسٹالوجرز ہیں ان کی پیشگوئیاں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے کیونکہ یہ بھی ہمارا فارمیٹ ہے اس کے علاوہ جو ہم دیگر ایکسکروسیف خبریں ہیں سیاسی گفتگو ہے سیاسی سکنڈلز ہیں سیاسی خبریں ہیں وہ بھی آپ کے پاس لے کر آتے رہتے ہیں انشاءاللہ حضیح العزیز یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری جو بھی ایکسکروسیف ویڈیوز آتی ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین اجازت دیجئے آپ اپنا اپنے دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نوابے رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی